چلیے جانتے ہیں اتر پردیس کے آج دن بھر کے سبھی مکہ سمچار تازہ سی ایم یوگی طورہ کیے گئے سبھی بڑی اعلانوں کو اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دے خبر کو انت تک ضرور دیکھ لیں کیونکہ سی ایم یوگی آدی تناف نے اتر پردیس واتھیوں کے لیے کئی سارے بڑے اعلان کر دیے ہیں تو چلیے بینا دیر کیے جانتے ہیں اتر پردیس کی سبھی بڑی خبروں کو اتر پردیس کے کاموں کا دیس بھر میں بجا دنگ کا انہیں اوجناوں کو دوسرے راجوں میں بھی لاغو کرے گی کندرے کی موڈی سرکار جی ہاں یوپی سرکار کے بیتے چھ سال میں کیے گئے کام کو اب دیش کی انہیں راجوں میں بھی آتما ساتھ کریا جائے گا جی ہاں یوپی کے ایسے قریب آدھا درجن سے ادھک نوچار ہیں جن کو کندرے کی موڈی سرکار نے اپنی اوجناوں میں شامل کر پورے دیس میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے یوپی کے سواستی بھی بھاگ دوارہ اپنائے گئے چار نوچاروں سے اتر سائد کندری سواستی منطرالے نے یوپی کے ادھکاریوں کو بھولایا ہے تاکہ اسے دیش بھر میں لاغو کیا جا سکے وہیں پردیس میں پہلی بار شروع کیے گئے اوڈی اوپی آخان چاتمک بلاغ گرام سچی والے وشو کرما سرم سممان آرک گی میلا جیسی اوجنا کو کندری کی موڈی سرکار انہیں رازوں میں بھی لاغو کرنے جا رہی ہے تو اسی کے ساتھ کمنٹ میں جے اترپردیس ضرور لکھیں یوپی میں نویڈا سمیتھ انہیں تین زیلوں کے کسانوں کی ہوگی موڈ جو بڑھی در سے ملے گا سیکٹر کا محافظہ جہاں اترپردیس کی امنا وکاس پر ادھکرل اب فیج ایک کے سبھی کسانوں کو جیوائی ائرپورٹ سے پر بھاویت گراملوں کے برابر 3,100 روپے پرتیور کے میٹر محافظہ دینے کی تیاری ہے ابھی تک کیول جیوائی ائرپورٹ کی پاس کی سڑکوں اور اس سے لگے سیکٹر کے لیے محافظہ تھا لیکن کسانوں کا ابھی 2,300 روپے پرتیورگی میٹر در سے محافظہ مل رہا ہے پردکرل شتر کے سبھی کسان ائرپورٹ کے برابر محافظہ کی مانگ کر رہے تھے اس مانگ کو یمنا پردکرل پورا کرنے جا رہا ہے بتا دے کہ آج محافظہ تیہ کرنے کے لیے کمیٹی کی بیٹک ہوئی اس بیٹک میں فیج اے کے سبھی کسانوں کو 3,100 پرتیورگ میٹر کے حساب سے محافظہ دینی کا فیصلہ کیا گیا اترپردیس کے پرائلی میں بڑی کاریواہی سو بیگہ زمین پر بنے پچاس مکانوں پر چلا بلڈو جرے جانج پرک کر ہی خریدے بلوٹ جیہ مدانگی اترپردیس کے پرائلی ویکاس پردکرل کے پرورتن ٹیم نے آج اویر نرمار پر بڑی کاریواہی کی سا جہاں پور روڈ اسطیت گرام موہنپور ٹھیریہ کے نکٹ سو بیگہ جمین پر بنائی گئی کرشنا سٹی کالونی میں پچاس صدق مکانوں کو دوست کر دیا گیا بتا دے گی بیٹیے کے اوپادہچ جوگندر سنگھ نے جانکاری دی کہ راکیش شرما یعنی دھن راج بیلڈرز کی اور سی کرشنا سٹی کالونی ویکسیت کی جا رہی تھی سوچنا پر پرورتن دل موکے پر پہنچا اور ابہ تریقے سے بس آئی جا رہی کالونیوں پر بلڈو زر چلا دیا اکتر پردیس میں تیس اگست کو رات نو بجے کے بعد باندھے راکھی دوستو سال بعد رکشاپندن پر بن رہا درلپ سیوں جیہاں بتانے کی رکشاپندن پر بھدرہ کی چھایا کے کارڑ بھائی بہن کے تیوہار کی تھی کو لیکن آم جنمانس میں اسم منجس کی ستھی ہے اس بار رکشاپندن پر دوستو سال بعد درلپ سیوں بن رہا ہے جب گروہ اور سنی گرہ کا سبح پربھاو رہے گا اس بار رکشاپندن پر سنی اور گروہ گرہ وکری عوستہ میں اپنی سواراسی میں بیراج مان رہیں گے بتانے کی چوبیس سال بعد رکشاپندن پر روی یوگ کے سادو بودھا دیتیا یوگ اور شت بھیسان اچھتر کا سیوں بن رہا ہے جو کی سمردی دائیک اور راجیوں کا لاب دینے والا ہے بتانے کی جو تک شاریہ دیوگ گرہ کرشن ساسری نے جانکاری دی کہ رکشاپندن کا پاون پر بودھا سرامن سکلپکش کی پرڑیما کو منائے جاتا ہے اس ورس سرامن سکلپکش کی پرڑیما 30 اگست کے دن میں 10 بچ کے 12 میرے سے پرارمب ہو رہی ہے کندو 10 بچ کے 12 میرے سے بھی لوگ پر بھدرا ہو رہی ہے اس کارن سے رکشاپندن کا تیوار بھدرا کال میں نیسے دے آتھا رکشاپندن کا پاون پروت 30 اگست کو راتری میں 8 بچ کے 58 منٹ کے بعد منائے جائے گا اترپردیس میں اخلص سے ملے پہنچے سوامی پرشاد کے بیانوں سے ناراض مہند کہا انہیں پارٹی سے نکالے یا مافی مانگوائیں جیہاں ادھیا کے تپسوی 56 کے مہند پر مہند صداس سپانیتہ سوائے پرشاد موریا کے بیانوں سے ناراض ہو کرے طورت ہی پارٹی ادھیت اخلص یادوں سے ملے کے لیے لکڑوں ان کے گھر پہنچ گئے حالانکہ گھر کے باہر موجود سرچا کرمیوں نے انہیں روک لیا جس پر انہوں نے اخلص یادوں تک اپنا سندیز بھیجا دیا میڈیا سے باتچیت میں مہند پرمہنس نے کہا کہ سوائے پرشاد موریا ہندو دھرم کو لے کر لگاتار بیوادت بیان دے رہے ہیں اس سے ہندووں کا بڑا برگ آہت ہے سبھی دھرموں کے ماننے والے لوگ سپا کا سمرتن کرتے ہیں ایسے میں دھرم کو لے کر بیان باجی کرنے والے سوامی پرشاد موریا کو پارٹی سے نکالا جائے یا پھر ان سے معافی مانوائی جائے کیا آپ بھی مانتی کی باتوں سے سامت ہیں کمنٹ ضرور کریں یوٹیوب سے سیکھا جالی نوٹ چھاپنا کوریئر کے ذریعے کرتے تھے سپلائی لاکھوں کروڑوں کے نوٹ کھاپا چکے تھے جیہاں بچیتر خبر سامنے آ رہی ہے لخنوں کے ویراج کھڑ ڈسٹیت ہوتل پارک ویو ان میں جالی نوٹ چھاپنے والے گیروں کے گرگے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سیڈے تھے یوٹیوب کے ذریعے نوٹ چھاپنا سیخہ پچھلے چار سال میں یہ سوی لاکھوں کروڑوں کے جالی نوٹ بازار میں خبا چکے ہیں حال میں آئی فرجی بیب سری سے فیک کرنسی تمام باری کسی کی اور شاتیر ہو گئے گیرو کا نیٹورک یوپی کے علاوہ راجستان پشمنگال گجرات مدر پردیس بیہار ڈلی پنجاب ہریانہ میں بھی ہیں جہاں یہ جالی نوٹ کی کھیپ سپلائی کرتے تھے اوٹر پردیس میں ہر حال میں پتی کو حاصل کروں گی اب بھارت میں ہی رہوں گی سانیا بولی سورب کے لیے جیہاں بتانے کی سوا سال کے ویٹے کو لے کر پتی کی دلاز میں بھارت آئی سانیا اختر نے کندری کی موڈی سرکار سے انمتی دلانے کے لیے بانگلہ دیس کے دوتاواز سے مدت مانگی ہے کندری سرکار سے انمتی ملنے کے بعد سانیا انصاف کے لیے نیائے آلے میں گوہار لگائے گی سانیا نے کہا کہ مئی میں اس نے سورج پور کتوالی میں شکایت دی تھی اس کے علاوہ یوگی اجتنات کو بھی ایمیل پر ماملے کی شکایت کی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر حال میں پتی سورب کان تیواری کو حاصل کر رہے گی اس نے کہا کہ وہ بھارت میں ہی رہ گی بانگلہ دیس واپس نہیں جائے گی سونیا اختر نے بتایا کہ مئی میں بھارت سے لوٹنے کے بعد انہوں نے اونلائن مئیلہ وکیل کی تلاس کی تھی انہیں ایڈوکیٹ رینو سنگھ کا نمبر ملا اس بار رینو سنگھ نے ہی گرانوں کے سیکٹر میں اسی قرائے کا مقام دلائیا ہے اترپردیس کی مہاراج گنج میں بھائرہوا گوتم بود انتراشتری ہوای اڈے سے دلی کے لیے اڈان شروع نیپال جانا اب ہوا آور آسان یہ اترپردیس کی راشتری دھواج واحق نیپال ائرلائنز کارپریشن اوناتی سگست سے بھائرہوا اسی تک گوتم بود انتر راشتری ہوای اڈے سے بھارت کے دلی وہ ہانگ کانگ کے لیے نیم تڑھانے شروع کر دی ہیں نیگم نے کارٹ مانڈو کو ٹرانزٹ بنا دیا ہے اور بھائرہوا سے ہانگ کانگ اور دلی کے لیے اینیم تڑھانوں کے لیے ٹکٹ بوکنگ کھول دی ہے اس سے آپ آسانی سے نیپال کی آترہ کر سکتی ہیں اترپردیس میں پسو کو بے سہارا چھوڑا تو ہوگی سخت کاریواہی منتری دھرم پال کی ہدایت یہ ابتادی کے گولکپور پرائلی اور چھاسی منڈلوں میں 25 ستمبر کے بعد اگر کسانوں اور پسو پالکوں نے گومنس بے سہارا چھوڑا تو ان کے خلاف کانونی کارواہی کی جائے گی پردیس کے پسودہ نے دوگ دوگ دوگاست مندری دھرم پال سنگھ نے کہا کہ راج میں ابھیان چلا کر یود دوستر پر نیراشرد گوونس کا سنرچھوڑ کا کارے کیا جائے گا پسودہ مندری نے کہا کہ یہ نیردیس یہاں ویدان بھون استیت اپنے کارالے ککش میں نیراشرد گوونس کی آدھیتن استیت کے سمبند میں کر رہا ہوں پہلے چرن میں ابھیان کے تیت گورکپور برے لی یوم جھاسی منڈل میں دس سے پچی سیدنبر تک نیراشرد گوونس کو سنرچھت کیے جانے کا ابھیان چلا جائے گا اتر پردیس کے لوگ سبا چنان دوہزار چوبیسہ وارانسی کے علاوہ ان دو سیٹوں سے لڑ سکتی ہے پریانکار راہول اور سونیا کو لے کر ختم ہوا سسپینس جی ہاں بتانے کے کونگرس نیتا پریانکہ گاڈی وارانسی سے چناؤ لڑیں گی یا پریانکراج وفولپور سے اتھوہ انہیں کسی سیٹ کو چنیں گی اس پر منتن شروع ہو گیا ہے پارٹی ان کے لیے پردیس کی پانچ سیٹوں پر ہومورک میں جھڑ گئی ہے حالانکہ پردیس نیترد کی پہلی پرات مکتہ وارانسی ہے تاکہ پردھان مدین اندر موڈی کو سیدھے چناؤتی دی جا سکے دوسری طرح راہول گانڈی کی امیٹ تو سونیا گانڈی کے ریبریلی سے چناؤ لڑنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے آبی تاکہ کونگرش کی اندر خانے میں یاکیاس لگائے جا رہے تھے کہ سونیا گانڈی خراب سواست کی وجہ سے چناؤ میدان میں نہیں اتر رہی ہیں تو ریبریلی سے پرنگا گانڈی میدان میں آ سکتی ہیں اتھوہ پردیس میں سی امیوگی کا خون سے لکھا خط بابا جی ہم سب آپ کی بیٹیاں ہمیں نے آئے دی جیئے چھے چھال کے شکار چھاتراؤں کے چٹھی یہاں بتانے کہ پردھانا چاری کے خلاف چھے چھال کے ریپورٹ درج کرانے والی ویو سیٹی تھانا شتر کے ایک سکول کی شاتراؤنی آج سی امیوگی کے نام اپنے خون سے خط لکھا ہے بتانے کہ اس میں سی امیوگی سے آروپی پردھانا چاری پر کاروائی کی مانگ کی گئی ہے چھاتراؤں نے لکھا ہے کہ بابا جی ہم سب آپ کی بیٹیاں ہیں ہمیں نیائے دی جیئے بتانے کہ یہ ماملہ اتر پردیس کے گازی آباد کا بتایا جا رہا ہے اتر پردیس کے آٹھ ہزار چار سو مدرسوں کو مانتہ دینے کی تیاری سرو مانک پورے کرنے والے مدرسے بھی ہوں گی اسٹھائی یہ اتر پردیس میں ساسا نستر پر کرائے گئے سروے کے دوران ملے آٹھ ہزار چار سو مدرسوں کو مانتہ دینے کی تیاری سرو ہو گئی ہے موی مدرسہ پورسی مانتہ ہونے کے باوجود پورٹر سے چھوڑے قریب 25 مدرسوں کے ساتھ مانک پورے کرنے والے اسٹھائی مدرسوں کو بھی اسٹھائی کیا جائے گا بوڑ یا پرکریا 2016 کی بات کرنی جا رہا ہے اتر پردیس کے موراد آباد میں رکشا بندر پر منڈل میں چلیں گی ساس صبح سے کرمیوں کی چھٹینے رست بہنے مفت میں کریں گی یاترہ یہ اتر پردیس میں کاؤڑ یاترہ کے ساتھ روڈ ڈیورزن ختم ہونے کے بعد روڈویز پر بندر رشا بندر کی تیاریوں میں جڑ گیا ہے 31 اگست کے لیے رڈیتی تیار کر لی گئی ہے اور آج 39 اگست کو رات کے 12 بجے کے بعد سے یہ وفستہ لاغو کی جائے گی منڈل کے ساتوں ڈیپور، رامپور مرد آباد، پیتا لگری، امروحان، نجیب آباد، بیجنور دھامپور سے قریب 700 بسے چلائے جائیں گی بسوں کے فیرے بھی بڑھائے گئے ہیں اترپردیس کے بینکوں میں 4580 کروڑ کی لاواریس رکم کوئی داویدار نہیں سرکاری خاتوں میں بھی جمع اور بو روپے جیہاں دیز بھر کے بینکوں میں سب سے زیادہ لاواریس رکم یوپی کے بینکوں میں جمع ہیں 4580 کروڑ روپے کا کوئی داویدار نہیں ہے اس پر بھاکیر زروبینگ نے گمبھیر چیمتا جتائی ہے ربیائی کے شطریہ نیدیسک بالو کے چپا نے سبھی بینکوں سے آوان کیا ہے سرکاری خاتوں میں بینکوں میں پیسہ جمع کر کے بھول گئے ہیں سرکاری خاتوں میں جمع اور بو روپے کا کوئی وارث نہیں ہے پوکہ سچے انہیں سبھی سرکاری بھاگوں کی سوچی ربیائی سے مانگی ہیں تو آپ بھی اپنے پریواروں گھروں میں چیک کر لیں کہ آپ کے پریوار کا کوئی صدر سے تو نہیں بینکوں میں پیسہ جمع کر کے بھول گیا ہو اترپردیس میں راجہ بھائی کے خلاف چناؤں لڑنے والے سپانے تک گلشن یادو گرابتار ڈکیتی کے معاملے میں جاری ہوا تھا جیہاں پچھلے ویدان سبھا چناؤں میں راجہ بھائی کے خلاف سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی رہے اور ورتوان میں پارٹی کے کاریوارہ جلادیچ ہے گلشن یادو کو والپراغراز کے ڈائمنڈ جبلی ہوسٹل سے کنڈا پولیس نے گرابتار کر لیا ہے گلشن کے خلاف گھر میں گز کر مار پیٹ اور ڈکیتی کے معاملے میں گیر جمانتی وارن ٹج جاری تھا سادو کا فون بجا تو ورنگادی نے کسا یوگی عدیتنات پرتنج نا جانے کا مہاراج مخی منتری بن جائے جیہاں بھارٹ پاس انصد ورنگادی اکثر اپنی ہی پارٹی پرتنج کستے رہتی ہیں کبھی وہ کسانوں کا ذکر کر سرکار پر عملہ بولتے ہیں تو کبھی بروزگاروں کا مدہ اٹھا کرے اپنی ہی پارٹی کی سرکار وہ کٹ گرے میں کھڑا کرتے ہیں اب ان کا ایک اور بیان سامنے آ گیا ہے جس میں منچ پر ایک سادو کا فون بجنے پر ان کے سمر تک روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹوکو مت نہ جانے کب سادو مہاراج مخی منتری بن جائے سمیہ کی گتی کا کوئی پتا نہیں ہے یادی مہاراج مخی منتری بن گئے تو ہمارا کیا ہوگا ایکسن سے کعپ آتی کا قریبی سیم یوگی سے لگائے گوہار خود کو بتائیا مافیا کا بھی رو دھی جیوہ آتی کامت کی جانے کے بعد بھی اس کے گینگ کے خلاف ایجنسیوں کا بھیان لگاتا جاری ہے آکر بیواغ نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے سورج پال کی چار دسملوں تین کروڑ کی عبید سمپتیاں اٹیش کی ہیں اسے آتی کا قریبی بتائے گیا ہے اس خلاصے کے بعد آج پر اگراز میں خلبلی مچ گئی ہے ایکسن سے گھبرایا مخیاروں بھی سورج پال نے خود کو آتی کامت کا بھی رو دھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئی مخیمنتری یوگی عدیتنا سے مدد کی گوہار لگائی ہے مکہ پہ اسے ہی چیخ چیخ کر رونے لگی راکھی ساون تروتی بھی لگتے بولی میرے زندگی برباد کرتی جیہاں راکھی ساون کو ان کے بولڈ اور بنداز انداز کے لیے جانا جاتا ہے راکھی کچھ بھی کرنے سے پہلے زیادہ سوستی نہیں ہے وہ کافی بے فکر ہیں اندینوں راکھی ساون تیک بار پھر اپنے پتی کو لے کر چرچہ میں آ گئی ہے آدل درانی جیسے چھوٹ گئے ہیں اور انہوں نے باہر آتے ہی راکھی ساون پر کئی گمبیر آروپ لگائیں ان آروپوں کو راکھی نے خارش کرتے گئے آدل پر کئی نئے آروپ لگا دی ان سب ماملوں کے بیچ راکھی ساون دھرم کی راہ پر نکل پڑی ہے راکھی ساون تین دنوں عمرہ کے لیے گئی ہے مدینہ کے بعد راکھی ساون تب مکہ پہنچی جہاں سے ان کے ویڈیو سامنے آئے ہیں راکھی انہیں ویڈیو میں جور جور سے روتی نظر آ رہی ہیں تو خبروں میں اتنا ہی جانکاری چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ لوگوں میں شیئر کریں روز کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے یوپی خبر جانکاری کو سبسکرائب کر کے بغل میں گھنٹی کا نسان ضرور دبالیں